سلام کے بھکیا اسے میں شامل کرتے ہوا کی بیٹی کی ایک داستان ایک طرف تو ملالہ یوسف سے کو امن کا ایوارڈ ملا لیکن دوسری طرف ڈاکٹر اپیہ صدیقی کا کردار بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں جنرلی قانون ظلم کی تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر اس بے حس دنیا میں اپنے آپ کو ملک پروین عطا کی شکل میں دہرا رہی ہے نہ آسمان گرا نہ زمین پٹا نہ رات کا اندیرہ اور نہ دن کا دہن نہ تو پروین کوئی دیشت گرتی نہ کوئی ٹکیٹ لیکن دن دہالے بیچ و بیچ کولیام بازار میں پروین کو چار گولیوں کا نشانہ بنایا گیا لیکن پھر بھی اس بہادر خاتون نے ہمت نہیں آرہی اور اپنا لپٹا پار کر اس کی پٹیا بنا کر اپنے زخموں پہ پانتی رہی ہے اور یہ تماشا وہاں کے لوگ دیکھتے رہے پروین عطا کی بہادری پر ایک مختصر نظر پروین پیشے سے ایک مشہور کانون دانتی جو ہمیشہ سلم کے خلاب اور مزدون کا ساتھ دیتی رہی پروین کا تعلق بہال پور سلے سے ہے دن دہالے بیچ و بیچ بازار میں بے حصیوں کے اس دنیا میں کولیام پروین کو چار گولیاں دشمن اناثر یعنی دہشتگرد پروین کے سامنے لیکن پھر بھی اس بہادر خاتون نے اپنے زندگی تابیت نہیں مانگی اور دشمن کے مو پر کھڑے کھڑے چواب دیا کہ اللہ نے چاہا تو مجھے بچائے گا اور اللہ نے چاہا تو مجھے موت دے گا دشمن کو یہ بہادر عورت زخمی حالات میں بول رہی ہے کہ گولی چلاو تمہارے ہاتھ میں موت نہیں ہے اور وہ بس دل دشمن بھی گولی چلاتا رہا زخمی حالات میں پروین اتا روڈ پہ پڑی رہی اور لوگ اس پر روایت کو معمول رکھتے ہوئے خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے رہے نہ تو کسی غیرت مند باپ میں غیرت اٹھی کہ وہ پروین شاکر کی طرف آگے بڑا اور مدد کیا نہ کسی بہادر بھائی میں غیرت جاگی کہ وہ پروین کی مدد کے لیے آگے پڑا لیکن یہ بے حصیوں کی اس دنیا میں لوگ تماشا دیکھتے رہے اور شروع سے ایسا ہی ہوتا ہے یہ پہلی بار نہیں تھی کہ تم پروین کو گولیوں کا نشانہ بنا اس سے پہلے کھوٹ نے چھمبر میں بھی پروین پر ایک وار کیا تھا جس سے پروین شاک پروین بچ گئی پروین کو اس سے پہلے دھمکیا پونٹ پہ خطو پہ ملتی رہی انتسامیہ کے دروازے کٹ گٹھائے پولیس کے دروازے کٹ گٹھائے لیکن ہمارے پولیس تو ماشاءاللہ اللہ میاں کہتا ہے اپنے حص پر روایت کو معمول رکھتے ہوئے کوئی بھی کاروائے نہیں کی اور آج بھی اس پاکستان میں پروین کے خاتل کولیام گھوم رہے ہیں لیکن نہ تو الڈیائس پہ کوئی ایکشن لے رہی نہ پولیس اور نہ انتسامیہ اگر اسی طرح ہمارے پاک پاکستان میں ہوتا رہا تو اگلے پانچ سال میں ہمیں یہ بول کر شرمندگی محسوس نہیں ہوگی کہ ہمارا پاک پاکستان بھی انڈیا کا شہر ممبئی بن گیا اگر اسی طرح پاکستان میں ظلم رونما ہوتے رہے اور تہشتگرد اور دشمن اناصر کو سزائے نہ پونٹے رہے تو یہ آج تھی ایک پروین اتا لیکن کر پاکستان میں ہزاروں پروین اتا اس ظلم کا شکار ہو جائیں گے